اس لیے نوجوانوں کو پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں دھڑا دھڑ جاؤ اور شادیاں کرو مجھے بتائے بہت سے لوگوں کو یہاں غصہ آ رہا ہوگا کہ ہماری اولادوں کو بگاڑ رہا ہے آنے دے غصہ میں پروا نہیں کرتا کیونکہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں کشکول لے کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے روں میں روں آپ کے سامنے ہاتھ جڑوں شریف خاندانوں کے گھروں میں جو زنہ ہو رہا ہے اور جس طرح اولاد زنہ کی طرف مائل ہو رہی ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے کہ اپنی اولاد کو جھنم کی آگ سے بچاؤ تم یہ زانی بن رہی ہے شرابی بن رہی ہے یہ اولادیں یہ تبلیغ میں چار مہینے لگا لے گی پھر بھی زنہ کرے گی یہ تبلیغ میں سال لگا کے آئیں گے پھر بھی زنہ کریں گے اللہ نے زنہ سے بچنے کے لیے تبلیغ کا راستہ نہیں دیا شادی کا راستہ دیا ہے خانقاہوں میں بیٹھ کے بھی یہ زنہ کرے گا خدا کی قسم زنہ کرے گا یہ کیونکہ اللہ نے زنہ سے بچنے کے لیے شادی اور نکاح کا راستہ دیا ہے خانقاہوں کا محاسبوں مراقبوں کا راستہ نہیں دیا قرآن میں جہاں بھی زنہ سے بچنے کا حکم ہے آگے یہ شادی کا حکم ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں انہوں جوانوں سے جو کمار رہے ہیں جو بیوی کو رکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پر ماں باپ کو اطلاع دیں ان کو اعتماد میں لے کے کریں سواب ملے گا اگر ماں باپ روکتے ہیں ماں باپ کی ایک نہ سنیں اس میں ایک نہ سنیں اس میں نگاہ کرو خدا تمہارا ساتھ دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے ایک شادی کرنے والا جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا اس لئے شادی کر رہا ہے کسی لڑکی سے کہ بھئی اس کو گوچھا رہا ہے کہ میں گناہ نہ کروں آپ نے فرمایا ہے اللہ اس کو تھپکی دے گا تو صحیح کام کر رہا ہے تو بھئی جس کی اللہ مدد کر رہا ہے اور اللہ جس کو تھپکیاں دے رہا ہے میں اس کی حاصلہ وضائی کیوں نہ کروں میں نے علم اس لئے حاصل نہیں کیا کہ معاشرہ جو کہہ رہا ہے میں اس کی پیچھے چلنا شروع کر دوں میں نے علم اس لئے حاصل کیا ہے کہ میں جو اللہ اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچا ہوں آپ کو اچھی لگتی ہیں سنیں ورنہ کہیں اور مسجد میں جا کے بیان سنا کریں بات آرہی ہے سمجھ میں یہاں ضروری نہیں ہے آپ کے لیے بیان سننا جو آپ کے مطلب کی باتیں آپ کے سامنے کیا کریں آپ اس کی باتیں جا کے سنا کریں وہ آپ کو اچھی لگیں گی ہمارے پاس آنا ہے تو ہم وہ باتیں کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے